اسلام علیکم ہمارا جو کوکنگ چینل کا ہم نے شروع کیا ایک سلسلہ تاکہ ہم اپنی ساری جو بہنیں ہیں جو گھر میں کوکنگ کرتی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیلی جو ہے وہ ایسی ریسپیز شیئر کر سکیں جو آپ سب کے لیے بینیفیشل ہوں جس میں نیوٹریشنل ویلیو بھی ہو چونکہ ابھی ہم لوگ یہ جو فارمی کسن کی چکن کھانے کے اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ اگر ایون میں اپنے گھر میں دیسی چکن بنا کے دیتی ہوں تو لوگوں کو اتنا ہم بائی فورس ہی کھلا رہی ہوں ساروں کو تو جو آج کی ریسپی ہے وہ ہم نے لی ہے چکن کو لے کے سرکہ اور پانی سے دھو کے ساف کر کے میں نے اس کے اندر ٹک لگائی ہیں پھر اس کو لیمن اور نمک لگا کے جو میرینیشن میں نے بنائی ہے وہ میں بھی آپ کو دو منٹ میں دکھاتی ہوں لیکن پہلے آپ سن لیجئے کہ میرینیشن کے لیے میں نے لیا ہے لسن، ادرک کا پیسٹ، لسن کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ تھوڑی سی ہاتھ سوس جو میں یوز کرتی ہوں امریکن گارڈن کی یا آپ کوئی بھی ہاتھ سوس لے لیں پھر سراشا سوس آتی ہے جس کو ہم تھائے سوس ہے یہ تھائلنڈ کی ہے تھراشا سوس آپ ایک ٹی سپون آٹ کر لیں پھر سوئے سوس، ووسٹر شیئر سوس اور جو یہ ہیں دوسری کوئی بھی اویسٹر سوئس ٹائپ جو آپشنز ہیں یہ سارے آپشنل ہیں ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں میں تکے کو ڈیفرنٹ ویرییشنز میں بناتی ہوں کبھی ٹیپیکل شان کے تکے مسالے کے ساتھ بناتی ہوں اور کبھی میں اس کو تھوڑا سا چائنیز ٹینج دیتی ہوں شان تکہ مسالہ دہی کا آدھا کپ ایک چمت شان تکہ مسالہ ہے لیمو کا رس ہے دو سے تین ٹیبل سپون اور نمک مرچ نہیں ہے کیونکہ ساری جو سوسز ہوتی ہیں اس طرح کی جو ساری یہ ہم بوسٹر شائر سوس یا سویا سوس یا تھائی سوس ان سب سوسز کے اندر بہت زیادہ نمک مرچ آلڑی ہوتی ہے تو جب میں شان تکہ مسالہ بھی ڈال رہی ہوں تو میں نمک اور مرچ بلکل نہیں ڈالتی اس کو پہلے ہم چکتے ہیں اور چکنے کے بعد اگر مجھے ضرورت لگے تو میں تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کرتی ہوں اور ہری مرچ کی پیسٹ ہم آلڑی ایڈ کر رہے ہیں تو جو انگریڈینٹس ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں یوگرٹ آدھا کپ یا ایک کپ آپ کتنی چکن لے رہے ہیں اس کے بعد لسہ ندرک کا پیسٹ ہے گرین چلیز کا پیسٹ ہے آپ چاہیں تو اس میں پودینہ ہری مرچ اور گرین چلی کی ایک چٹنی جگ میں بنا کے آپ وہ بھی ٹو ٹی سپون ایڈ کر سکتی ہیں باقی آپ کی فیملی میں جون سے ٹیسٹ پسند کیا جاتے ہیں کچھ لوگ پیری پیری ساوس بھی ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگ اویسٹر ساوس جیسے میں نے اویسٹر ساوس ووسٹر شائر ساوس سراشا ساوس اور جو ہے وہ ہاتھ ساوس ایڈ کی ہے لیمو کا رس ایڈ کیا ہے تھوڑی سی حلدی ہے شانتک کا مسالہ ہے اس میں ہم نے کوئی آئل کوئی بٹر کوئی ڈالڈا آئل کوئی دیسی کی کوئی چیز نہیں ہے یہ سمپل آپ نے ڈیفرنٹ بیگز لے لینے ہیں زپر بیگز لے لیں یا نورمل شاپرز لے لیں یا آپ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ڈبے لے لیں جتنا آپ کو ڈیلی کا پورشن ضرورت ہے اگر آپ آفس جاتی ہیں تو آپ دو دکے ایک ڈبے میں ڈال لیں رجانہ صبح ایک ڈبہ نکالا اس کو آپ نے پریشر ککر میں پانچ سے سات آٹھ منٹ جو ہے اس کو آپ نے پریشر دے دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے سیلڈ کے ساتھ کھا لیا یا اس کا آپ باربیکیو سینڈوچ بنا سکتی ہیں یا پیٹا بریٹ کے اندر یا گھر کی بنی ہوئی کسی دوسہ یا چیلا بنتا ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے یا اوٹس کا ایک بن بنتا ہے اوٹس کی روٹی بنتی ہے اس کے اندر آپ یہ تکے کے جو پیسز ہیں ان کو شرڈ کر کے ساتھ کھیرہ ٹماٹر آلیو وائل کا سیلڈ بھی سکھائیں گے فٹا چیز ڈال کے آپ ایک پروپر رول بنا سکتی ہیں بچوں کو لنچ میں دے سکتی ہیں ہزبنڈ کو لنچ میں دے سکتی ہیں خود اپنا لنچ یا ڈنر اس رول کے ساتھ آپ بڑے آرام سے کر سکتی ہیں ورنہ سمپل فوک کے ساتھ بھی یہ باربیکیوڈ یا سٹیم کیا ہوا چکن بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب ایسا ہے کہ یہ جو میرینیشن ہے اس وقت بنی ہوئی اب اس میرینیشن کے اندر ہم آپ دیکھ رہی ہیں کہ دہی زیادہ ہے اور چکن جو ہے ابھی میں اس میں اور بھی ایڈ کر سکتی ہوں تو آپ اس میرینیشن کو یوز کریں اس میں جو جو چیزیں ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں یوگرٹ ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے ہری مرچی کا پیسٹ ہے شاہن تکہ مسالہ ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم نے سویا سوس ڈالی ہے گوسٹر شائر سوس ہے چلی سوس تھوڑی سی ہارٹ سوس سوس امریکن گارڈن کی ڈالی ہے سراجہ سوس ہے اگر یہ سوسز آپ کے پاس نہیں ہیں تو پلیز پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نارمل آپ شنگریلا کی سوسز کا سیٹ ملتا ہے دو ڈائی سو روپے کا وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے میں نے اس کے ساتھ بھی بہت دفعہ بنایا ہے آپ سمپل وہی سوسز ایڈ کر لیں لیمن جوز ہے نمک اور مرچ آپ نے اس کے اندر پہلے چیک کرنی ہے کیونکہ سوسز کے اندر شان تکہ مسالہ میں سب چیزوں میں پہلے سے کافی نمک اور مرچ ہوتی ہے تو اگر آپ کو بعد میں ضرورت محسوس ہو تو آپ دہی کو تھوڑا سا چکھ لیں ہاتھ سے اور اس میں آپ تھوڑی سکالی مرچ اٹھ کر لیں لیکن نمک مرچ کو تھوڑا سا ہلکی سائٹ پر رکھیں اس طرح سے آپ یہ مرینیشن جو ہے یہ ایک لفافے کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر مرچ دکے کے ساتھ آپ نے چار پانچھے سپون دہی کے ساتھ اندر ڈالنے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مرینیشن فریزر کے اندر بھی آپ کی چکن تکے کے اندر جو ہے وہ سوک ہوتی رہتی ہے اس طرح کے جو زپر بیگز ہوتے ہیں یہ مارکیٹ میں رانگ سے لے جاتے ہیں اور یہ بار بار ری یوزیبل ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ زپر بیگز کو آپ نے کھولا اس میں آپ کو ایک پیس دو پیس چار پیس جتنے آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتی ہیں اور آرام سے جو ہے وہ مارینیٹ کرنے کے لئے یہ دیکھتے ہیں میں نے اس کو ڈالا ہے اور اس کے ساتھ وٹ آئی نید تو دو کہ میں تھوڑی سی مارینیشن جو ہے وہ ہر زپر بیگ میں ڈالنا چاہیں اور جتنی مجھے ڈیلی ضرورت ہے اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے لنچ لے کے جانا ہے یا میں نے ہزبن کو آفیس کے لئے اس کی سینوچ بنا کے دینے یا پیٹا بڑڈ مت یوز کریں سوری میں نے غلط یوز کیا میں آپ کو پروپر اوٹس کی روٹی ملٹی گرین آٹے کا چیلا اور ملٹی گرین آٹے کی آپ کو دوسا اور ملٹی گرین آٹے کے ہم آپ کو بریٹوز بنانا سکھائیں گے جس میں آپ بچے کو اس کو رول کر کے پراتھے کی طرح اس کو شرد کر لیں گریل کر کے ابھی ہم آپ کو اس کو گریل کر کے سٹین کر کے ہر فارم میں دکھائیں گے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ گھر کا بچوں کو ہوم میر ملے گا اور آپ کو بہت اچھا لنش مل سکتا ہے اب آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک ٹال لیجیے دو ٹال لیں اس کو ہم نے گریل کرنا ہے یا سٹین کرنا ہے پر اس کو شرد کر کے ہم سالٹ کے ساتھ ویسے بھی کھا سکتے ہیں یا کسی اور چیز کے اندر جو ہم آپ کو نیکسٹ ریسپیز میں دکھاتے جائیں گے ڈیفرنٹ فارمز اف ملڈی گرین بریڈ اینڈ ملڈی گرین رولر کے لیے جیسے شورما ہوتا ہے اس طرح سے ہم میدے کی بجائے آپ کو اور قسم کی بریڈ سکھائیں گے گھر میں بنانے کے لیے جس میں بچوں کے لیے بٹر لگا دیں دیسی گھی لگا دیں اور بڑوں کے لیے کچھ نہ لگائیں کیونکہ ہم اگر آپ میں فیٹ لاز کرنا ہے تو یہ زپر بیگ نہیں ہے تو آپ نورمال شاپر بیگ بھی یوز کر سکتی ہیں ان نخروں کے پاس گہرے والے ڈبل فریزرز ہوتے ہیں گھر میں تو چھوٹے پلاسٹک کے سستے ڈسپوزیبل ڈبے لے لیں ان میں آپ رام سے فریز کر کے اس کو پائل اپ کر لیں زیادہ مت بنائیں صرف ایک ہفتہ یا دس دن کیلئے بنائیں کیونکہ کبھی کبھی لائٹ چاہتی ہے اور لمبے عرصے کیلئے ایسی چیزیں بنا کے نہیں رب بھی چاہیں تو اب ان کا مرینیشن سے ہم دس پندرہ مزید ریسپیز بنائیں گے وہ ہم آپ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں سارے امپورڈر موجود ہیں لیکن میں نے اور فرائرز بھی ہیں سٹیمرز بھی ہیں لیکن میں چانبوچ کی یہ دیسی سٹائل کا کچن کینگ کا یا سونکس کا جو آپ کے کھر موجود ہے وہ آپ لے سکتی ہیں 90% خواتیر اس سے ریلیڈ کر سکیں اور کوئی ایسی چیزیں ہم یوز نہ کر رہے ہوں کے گھروں میں میکرویٹ کریں یا رات کو ہی باہر نکال کے رکھ دیں اگر آپ نے ناشتے کے بائنگ کرنے اگر آپ دوپہر میں میل پروپیر کرنے تو آپ اپنا فروزن جو بیگ ہے وہ آپ مارننگ میں نکال دیجئے باہر شیلیف پر رکھ دیں آرام سے ملٹ ہو جائے دو سینڈوچ یا برگر یا جو بھی ہم کپیٹا رو بریٹ کا رو ہے جو بھی ہم آپ سے کھائیں کے بھی آگے تو آپ رات کو رکھ دیں صبح آپ 6 سے 7 منٹ پریشر دیں 6 سے ساتھ منٹ پریشر دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں اتنا دہی اندر موجود ہے اپنا اس کو آپ کو مزید کوئی آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بچے یا آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو 5 سے 7 منٹ آپ اس کے اندر ثابت رکھ دیں اور 6 سے ساتھ منٹ آپ اس کو پریشر دیں ٹھیک ہے پریشر دے کے آپ اس کو شرد کر لیں گی بلکل بوٹی بوٹی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اگر 6 سے ساتھ منٹ پریشر کے بات آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی تھوڑی سی اندر سے قصر ہے تو آپ اس کو ایک دو منٹ پریشر مزید دوار دے سکتی ہے اگر دہی کشک ہو جاتا تو آپ میں گھبرانا نہیں گھین ہی ڈال چل پڑ نا آپ نے تھوڑا سا پانی آدھ کپ لینا ہے mineral water اور اس میں ڈال دینا اور پریشر دے ٹھیک تو جب ہم اس کو مزید پریر کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت 7 سے 9 منٹ پریشر دیا اور یہ دیکھ شکل میں بھی آپ کو دش آؤٹ کر دکھاتی ہوں ڈال جی اب ہم ایک سیلڈ کی ڈریسنگ بنانے لگے جو کہ ہر دفاع ہم ڈیفرن چیزوں میں ڈیوز کریں گے اس کے لیے ہم چاہیے لیمن لیمن جوز نکالیں گے مستر پیسٹ کسی بی براند کی شگر یا سٹیویا پاوڈر یہاں پہ سٹیویا پاوڈر آپ یوز کریں اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں یہ مکس ہرپ ہیں یا اوریگینو ہیں اس کے لاوہ پھنک سالٹ کیوز کریں یہ وائٹ وینیگر ہم نے رکھا ہے یہ پہ بلیک پیپر ہے اور اب ہم ڈالنے لگی ہوں olive oil ٹھیک ہے normal olive oil میں اس لئے ڈالا ہے سامنے تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ ایک سٹانڈر آویلیبیل olive oil ہے اس سب کو ہم نے بیٹ کیا ہے بیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کنسسٹنسی میں یہ والی ہم نے ڈریسنگ ریڈی کر لی ہے بیچ میں پہلے سا کوئی کر رکھ رکھ اچھا اب ہم یہ پہ اس بول میں یہ کٹا ہوا سالڈ کا سامان ڈال رہے جس میں ہم نے اس ٹائم جو آویلیبیل تھا مینے گاجر بلانچ کی ہے ٹومیٹوز ہیں ٹوماتر پیاز سلاة پتہ پودینہ لیٹس آئیس برگ گری ایپل آلیوز ہیلاپینو جو آپ ڈال سکتی ہیں اب میں سویٹ کورن ڈال سکتی ہیں آپ اس میں لوبیا لوبیا سفید لوبیا یا دوسرا براون لوبیا چنے بھی لوگ بوائل کر کے فریزر میں رکھ لیتے ہیں وہ بھی بیچ میں آٹ کر سکتی ہیں چکن کے چنک 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 بنا کے وہ بھی آٹ کر سکتی ہیں کوئی فوٹ ڈال سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈرس کو ڈیوز کر کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے چل کر لیں بائی اس میں سرکہ بھی ہے اور اس بائی سرکے کی جگہ آپ ایپل سیڈر ونیگر بھی یوز کر سکتی ہیں کسی لوکل یا ایپورٹر جو بی برین آپ کو پسند ہے کچھ لوگ گھر میں بہت اچھا سیپ کا سرکہ بناتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی پکل زیاد کر چاہتی ہے سرکے میں ڈیوز ایوز کھر سکتی اس کو چل کر ہوا اپنی ڈریسنگ کے باد ڈیوز کچھ مر سیلیوز بنایا تھا ککر میں سے میں لوکل ککر یوز کیا تاکہ کوئی کھو یہ نہ کہ جی آپ نے کوئی سپیشل قسم کے گیجٹ یوز کیا اچھا یہ ہمارا روز ٹاکیا اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ گریوی ہوتی ہے آپ اس کو چاہیں تو ڈیوز گریڈ کی سلایس کے ساتھ جو کی ملٹی گری ناٹے کی تھوڑی سی روٹی لے لیں یا بوائل رائس سیمپل جس کی پچھ دو تین دفعہ نکلی ہو وہ آپ 7 to 8 ٹی سپونز ضرور ساتھ لیں اس کے اور چٹمی دکھاتی ہوں جو ہم نے ready کی ہے with this ٹھیک ہے اس کے اندر grapefruit کا juice ہم نے properly اس کو بنایا ہے آپ چاہیں تو grapefruit کا pulp بھی بہت اچھا ہے لیکن اب grapefruit شروع ہوا ہے تو میں نے یہ ready کیا ہے ایک last juice آج specifically آپ کو دکھانے کے لیے اس میں آپ مینٹ تھوڑا سا ضرور ڈالے کالی مرج ڈالے اور اس کو آپ اس میل کے ساتھ لیں تو یہ آپ کا ایک فول میل ہے فول جس آپ کی بھوپ بھرے گی پیٹ بھرے گا آپ کو craving بھوپ ساتھ مارگریٹا سکھا دی جاؤں گی